بی جے پی لف جہاد کو لے کر بے حدی آکرامک ہے یو پی میں لف جہاد کے خلاف قانون بنا دیا گیا ہے تو ایم پی میں سی ایم شیوراج سنگھ چوہان للکار بھر رہے ہیں چیتاونی دے رہے ہیں کہ کان کھول کر سن لو لف جہاد کی کوشش کی تو توڑ کر رکھ دوں گا مدبردیش میں شیوراج سنگھ چوہان کی چیتاونی کو جھارکھن میں ستہ دھاری سیاسی للکار بتا رہے ہیں حالانکہ جھارکھن بی جے پی سے لے کر ہندو جھارکھن منچ تک شیوراج کے سمرتھن میں آواز بلند کر رہے ہیں لف جہاد پر شیوراج کی للکار کوشش کی تو توڑ کر رکھ دوں گا ایم پی میں للکار جھارکھن میں سیاسی تکرار مدبردیش کے مکہ منتری شیوراج سنگھ چوہان نے لف جہاد کے خلاف قڑا رکھ اکتیار کر لیا ہے شیوراج سنگھ چوہان نے لف جہاد کرنے والوں کو کڑی چیتاونی دی ہے انہوں نے کہا ساپ سن لو سرکار سب کی ہے سب جاتی سب دھرموں کی کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے لیکن اگر بیٹیوں کے ساتھ گھنونی حرکت کرنے کی کوشش کی تو توڑ کر رکھ دوں گا سب جاتی سب دھرموں کی کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے لیکن اگر بیٹیوں کے ساتھ گھنونی حرکت کرنے کی کوشش کی تو توڑ کر رکھ دوں گا لف جہاد جیسی چیز کی تو دباہ ہو جاؤ گے برماد ہو جاؤ گے مدبردیش کے مکہ منتری شیوراج سنگھ چوہان کے لف جہاد پر دیئے بیان پر جھارکھنڈ سیاست تلک ہے منتری آلمگیر آلم نے کہا کہ مدبردیش کے سی ایم نے جو بات کہی ہے پہلے وہ بریف کہے کہ دیشاں میں کہہ رہے ہیں ڈیموکریسی کا مطلب بی جے پی نہیں سمجھ پا رہی ہے وہیں کانگریس بیدھائیک ڈی پی کا پانڈے کی دلیر ہے کہ بانگال کا چناؤ آیا ہے تو اب لف جہاد کا مددہ سامنے آیا ہے سامپردائیک بھاونا بھڑکا کر لوگوں کا ووٹ لینے کی تیاری ہے آرزیڈی نیتا ڈاکٹر مانوز نے بھی کڑی پرتکریہ دی ہے اللہم جہاد تو کسی میں ہوں سکتا ہے ہندو مسلمیں ہوں سلام مسلم مسلمیں ہوں مسلم مسلمیں ہی بھی ہو سکتا ہے تو اللہم جہاد والا جو یہ باتابرن پیدا کر کے لوگوں کو تحصت پیدا کرنے کی جو کام جو سرکار کر رہی ہے بھاجپا کسی بھی چناؤ کی تیاری بڑے طریقے سے کرتی ہے پورا دیش اور پورا بھاجپا کا جو دوش پرچار کا تنتر ہے پورے دیش میں لگتا ہے تب کوئی چناؤ ہوتا ہے بانگال کا چناؤ آیا ہے اور اب لف جہاد کی بات ہونا لازمی ہے پارتی ہے جنتہ پارٹی کا فیدرت میں رہا دنگا کرو فساد کرو رام کے نام پر رحیم کے نام پر کریم کے نام پر اور اب نیا سب دین لوگوں نے لائیا ہے لف جہاد اب ہم پوچھنا چاہتے ہیں شیوراج جی سے کہ لف جہاد کا میننگ کیا ہے اس کو کس روپ میں وہ لیتے ہیں کیونکہ ایک سب دے دینا اور پورے دیش کے لوگوں کو اس میں ڈھاکیل دینا یہ تو بلکل نیندنی ہے وہیں شیوراج جی چوہان کے بیان کا بیجی پی سمرتھن کر رہی ہے دلیل دی جا رہی ہے کہ لف جہاد کے نام پر جیادتی ہو رہی ہے جھرکھنڈ میں سرکار کو سوچنا چاہیے وہیں آرے سیس اور ہندو جاگران منچ بھی سیم شیوراج کے بیان کا کھل کر سمرتھن کر رہا ہے ارکھنڈ میں جن کی سرکار ہے وہ سوچنا چاہیے ان کو کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار یہاں پر بہلاؤں کے ساتھ ایک برس میں اب تو پندرہ سو سولہ سو بلاتکار کی گھٹنائیں ہو چکی مکہ منتری جی کا چھتری استیع چھوٹا نہیں ہے اوپ راجدھانی ہو راجدھانی ہو سب جگہ اس پرکار گھٹنائیں گھٹ رہی ہیں ہم اس بات کے اگینسٹ ہیں کہ جو لوگ دھوکہ دے رہے ہیں اپنا نام چھپا رہے ہیں فالس ایڈنٹیٹی رکھ کر جھوٹا ہندو نام رکھ کر آ کر ہندو لڑکیوں کو چھپاتے ہیں ہمارا یہ ڈیمانڈ اس کے اگینسٹ ہے لف جہاد پر نیشنل شوٹر تارہ شاہدیو کی پرتیریہ شنلید جی ہاں اس لئے کھڑے ہے کہ ہم گیاپنسو اپنے آئے تھے راجیپال میم کو کہ جل سے جل کوئی سخت سے سخت کانون منایا جائے لف جہاد کے لیے کہ دوبارہ کوئی بیٹی انصاف ماننے کے لیے ایسے دردر نہ بھٹکے لف جہاد کو لے کر بیجے پی شاشید پردیش میں کڑا ایکشن لیا جا رہا ہے پہلے یوپ اب ایم پی کے شی ایم ایکشن میں ہے جس پر دیش بھر میں سیاست گرم ہے منیش مہتا جی میڈیا